موسیقی ویلکم بیک آپ کچھ بات پیٹرولیوم سیکٹر کی پیٹرولیوم کی بات کریں گے سب سے پہلے کروڈ کا ریٹ آج کا آپ کو بتا دیں 54 پر بیلل پر انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن ہماریاں یہ تاثر دیا گیا کہ کروڈ کے انٹرنیشنل پرائسز میں بہت اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول کو مہنگا کرنا پڑے گا لیکن ہم نے آپ کو بتائی حقیقت کہ 45 پر بھی آپ عوام کو 70 پر پیٹرول خریدنا پڑا تب سوال کیوں نہیں کیا ان تمام ترداروں سے اوگرہ سے اور منسٹری آف پیٹرولیوم سے فائننس سے کیونکہ فائننس کے منسٹری نے سارے معاملات نے بولا ہے انٹروین کیا ہے چاہے پیٹرولیوم کیوں گیس کیوں چاہے ریال اسٹیٹ کیوں کوئی بھی سیکٹر ہو یہ ساکڑا ہے اس دیر اب کہیں سارے لوگ مجھے بتائیے امپورٹ بل بڑھ چکا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مزید ایج جو ہے یہ پریشر ڈال لیں ایلن جی پہ کانٹریک کر رہے ہیں کچھ کانسٹنٹ کو ویریابر رکھے کر رہے ہیں دس پندہ سال کے لیے جس میں ڈالر کی پرائز بھی بڑھے گی آپ کا پاگ روپی ڈیپریشیٹ بھی ہوگا ایپریشیٹ تو آپ بھول جائیں کیونکہ اتنے کرزے لے لیے ہیں کیا کریں گے کس طری سے ایپریشیٹ تو بھول جائیں وہ دور گیا ڈیپریشیٹ ہوگا لیکن کسی حد تک ہمیں کنٹرول تو کر سکتے ہیں معاملے کو اور آرٹیفیشل کنٹرول نہیں نارمل کنٹرول اس پر بات کریں گے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اگرہ کیا کر رہا ہے اگرہ کا بڑی ذمہ داری ہے انڈر منسٹری کے آتا ہے یا وہ ان کے منسٹری کے اندر آتے ہیں یہ سارے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے انڈرسٹری کے بہت سینئر پرسنیلٹی ہے عبدال سمی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے چیرمن پاکستان پیٹرولیوم ڈیلر ایسوسییشن کے سمی صاحب اسلام علیکم سمی صاحب کیسے چل رہا ہے ملک پیٹرولیوم کے معاملات آپ کے سامنے ہیں سر کس طرح سے چیزیں بہتر ہوں گے جیسا ملک چل رہا ہے ویسے پیٹرولیوم کا بھی انڈرسٹری چل رہی ہے دیکھیں پیٹرولیوم کی پرائس وقت ان کو ایڈجسٹ کرنی چاہیے تھی ٹیکسس سے پرائس نہ بڑھا دو مہنے پہلے ٹیکسس بڑھائے تھے کہہ کر کہ ہم اس کو پرائس ایڈجسٹ کریں گے لیکن انسینٹیف کہاں ملا سمی صاحب ٹیکس بھی بڑھا دیا ابھی پیٹرول کا پیسہ بھی بڑھا دیا تو یہ بڑی دیاتی کی ہے اور اس کا اثر جو اہنا ہے ڈیزل پہ کتنا بڑھا دیا اس سے ایگریکل سر پہ کیا اثر پڑھے گا ڈیزل کا بڑھانے سے ہمارے جنریٹر جو سی این جی کے ہیں ان کو ڈیزل میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے آٹومیٹک ہماری سی این جی کی قیمت بھی بڑھے گی ڈیمانڈ آئے گی نا سپلائی محدود ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ تو آئے گی سپلائی کی بات نہیں ہے وہ کوسٹ اس کی بڑھ گئی جو ہم جنریٹر چلائیں گے جی تو اس کی ڈیزل کی قیمت تو بڑھ گئی جی ڈیزل کی ہاں تو جب پاس روپے کچھ پیسے بڑھ گئی تو ہمیں تو پھر سی این جی کی قیمت بڑھانی پڑھے گی ہاں تو اسی اسی ریفرنس لو میں بولنا ہوں کہ سی این جی کی بھی ان کو پرائز بڑھانی پڑھے گی کیونکہ ڈیمانڈ آئے گی ان کو نہیں یہ تو انہوں نے وہ کر دیا ہے اب ڈیلرہ اس پہ چلا نہیں سکیں گے اور میرا خیال یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں شاید دو روپے کے قریب سی این جی کی قیمت کل سے بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی ابھی دو ہفتے پہلے ایڈوائزر ہے مفتہ اسمائل صاحب بورڈ آف انویسمنٹ کے معاملات بھی جانتے ہیں اس پہ بھی ان کا ڈوین رہا انہوں نے بات سامنے رکھی آن ریکارٹ ہے ہم نے ٹیلی ویجن پر بھی اپنے لوگوں کو بتایا سر انہوں نے کہا کہ ونٹر میں کسی کو جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا چاہے انڈسٹری ہو چاہے ریسیڈنٹل ہو آپ مجھے بتائیں اس طرح کے بیانات ذمہ دار بیانات سیریس بیانات دیتے ہوئے پہلے ہی ان کو پتا نہیں ہوتا کہ صورتحال کیا ہے ساری اس ملک کی ان کو سب پتا ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گیس کی جو پرائز ہے اور گیس کی جو چوری ہو رہی ہے قیمت کم نہیں کرنا ان کو قیمت بڑھانی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹول کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ایک اور راستہ یہ ہے کہ سی این جی کیو پہ گاڑییں چلیں بلکل اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تین دن جو بند کر رہے ہیں اگر یہ تین دن بند نہ کریں تو کچھ ریلیف مل جائے گا کیسے ریلیف دیں گے سامی صاحب لائسنس دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو ان سے نیگوشیئٹ کر رہے ہیں کم پیسوں میں اور زیادہ پیسہ ان کو دے رہے ہیں کم مارجن پر کام کر رہے ہیں بھائی جنہوں نے اسٹیشن سکول ہیں ان کو تو پوچھو پانچ سال سے ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے یا تو لائسنس کسی کو مدھو پنجاب سے آپ نے گوڈ بائی کر دیا آپ نے پھر الٹرنیٹیف پر کیا کام کیا مجھے آپ بتائیں آپ نے کتنے ریزرڈ بڑھائے اس پر کوئی ٹیم بنائی آپ نے ریزرڈ بڑھائے پر کیا کام ہوا مجھے بتائیں آپ یہ ساری باتیں وہ ہیں جس پر کام کرنا چاہیے اور ضروری ہے اور اب مجھے آپ بتا دیں پیسے کیوں بڑھا رہے ہیں سمی صاحب پورا سال اور گزشتہ سال یا اس پوری گورنمنٹ کو یہ بڑا ایج رہا کہ کروڈ کے جو پرائیسز انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑے کنٹرول ہے سو سے اوپر نہیں گیا ان کے پاس تو بڑا اچھا مواقع تھے کہ بہت بہتر کام کر لیتے امپورٹ بل سر بڑھ چکا ہے ٹیکس یہ بڑھا رہے ہیں اس مد میں کہ جی امپورٹ کے بل کو پورا کرنا ہے اب انہیں سار کس پہ آئے گا پیٹرولیوم سیکٹر پہ آئے گا کیسے سروائف کریں گے ان کو سب سے آسان طریقہ جو ٹیکس کلیکشن کا ہے وہ پیٹرولیوم پروڈکشن جی بات یہ ہے کہ ابھی تو میں اور بھی بڑا حالت خراب دیکھ رہا ہوں جی مجھے امید نہیں ہے کہ جو ہمارا ریزرو ہے ہمارے جو سٹیٹ بینک بتا رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آئندہ یہ ہونا کیا ہے اور ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے الارمیں گے سر الارمیں گے امپورٹ پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے تو بہت کم کر دی اس پہ ٹیکس لگا دیا جو چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں وہ تو آپ بین کر دیں وہ بین کر دیں وہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہاں تو ہمارا وہاں اس کا اثر پڑے گا ایک مسئلہ ہے جو بھی کہا گیا ہے کہ دواؤں میں ملاوٹ ہو رہی ہے اس سے تعلق نہیں ہے مگر امپورٹ سے تعلق ہے دیکھئے بات یہ ہے اس ملک میں کچھ دیکھا نہیں جاتا کیمیکل لیبارٹریز چیک تک نہیں ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگر دوائیں ملاوٹ ہیں تو اس کو ضروری اجازت دینی چاہیے دواؤں کو کہ وہ تو کم سے کم نہیں سمی صاحب یہ بہت سیریس بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو ملٹائی نیشنل فارما کمپنیز ہیں ان کی دواؤں پہ لوگوں کا اعتماد ہے بھائی وہ خرید لیتے ہیں لوکل والوں جو ہے یہ اس طرح کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک سرکل بنانے کی کوشش کریں کہ ان کو بین کر کے اپنے ڈرگ بیشتے نہ ہیں اپنے ان کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ کہ جب بات نکلے گی دور تک جائے گی بڑے بڑے ڈاکٹر سان بوٹ آ سکتے ہیں اس معاملے پر دیکھیں بات یہ جو باہر کی کمپنی دے رکھا ہے ان کو ان کی بھی ذمہ داری ہے بلکل ہے کہ وہ ٹیسٹ کریں کہ آپ کو ہم نے یہ اجازت دی ہے یہ دواؤں بنانے کی تو یہ آپ چیک کریں اور آپ کیوں ان کا لیسنس کینسل کریں اس پہ بیچ نے بھی بات ہوئی تھی فارما کو لے کے میریکل سٹور پہ آپ کس طرح کے لوگ بٹھا رہے ہیں آلٹرنیٹیو ڈرگ دے دیتے ہیں تو بڑے کیسیس ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ہم اس پہ لیڈا سے بات کریں گے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایمپورٹ کی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات وہ درستی کہ جو چیزیں یہاں پر بن رہی ہیں تو پھر بھائی وہ آپ ایمپورٹ نہ کیجئے اچھا لگجریز پہ تو ایک بڑی بحث ہوئی تھی پارلیمنٹ پہ بھی ہوئی تھی پھر بجٹ پہ بھی بات کی گئی تھی لگجریز کس کے لیے ہیں کچھ ایس آر اوز کی تھو لیکن وہ بھی سافیشنٹ نہیں تھا سمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے ہمارے ایم این ایس پہ یہ جو انڈسٹری والے ہیں ایمپورٹر ہیں وہ ان سے مل جاتے ہیں اور وہ جو کچھ اسکیم بنتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اس میں تو بڑا سختی سے کام ہونا چاہیے اور ابھی تو عصاق دار صاحب کہ وہ پاور نہیں رہیں کیونکہ انہوں نے بہت ان کے بغیر کام چلتا نہیں تھا تو اب تو ایب بی آر سیکیٹری فائننس یہ اور اپنا پرائم ایسٹر ہے وہ بہتر آدمی ہے اور وہ جو وائدہ کرتا ہے وہ کرے گا خاکان عباسی صاحب کی بات کرے ہفتے میں کیمنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ سنے گا سننا پڑے گا سمی صاحب ابھی صورتحال ایسی سب کو سیدھے سو کر بیٹھنا پڑے گئے دیکھیں جو جس کا ڈومین ہے اس کو اختیارات دیجئے آپ اس کو بولیں کہ آپ ڈیسیجن میکنگ کے اختیارات ہیں آپ کا اپنے کام کرنا ہے ایک لیٹر اپروف کروانے کے لیے اسلام آباد لوگ کو چکر لگانے پڑتا ہے مجھے بتائیں یہاں پر کوئی فیڈرل کی کمیٹی بنا دیتے ہیں اٹلیس جو وزیراعظم سے ڈیریکٹ رہتا ہے ہمیں پتا ہے پرابلم آتا ہے آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں یہاں پر یہاں کراچی کے انڈسٹری کے لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے پھر وہاں پر چکر کٹنے پڑتے ہیں پھر وہاں بھی گھومتے رہتے ہیں جی اس سیکیٹری کے پاس چلے جائیں اس سے ملاقات کر لیں پرابلم ایکجس کر رہی ہے یہ ساؤنڈ کر رہی ہے اس کو ہی دیکھ لیتے آپ یہ آپ نے بہت اچھی بات کیے ہمیں اندازہ ہے اس کا کہ اگر ہم ایک دن کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں چار دن رکھنا پڑتا ہے اور وہ کام پھر بھی نہیں ہوتا تو یہ تو پرائیم ایسٹر سے میں ریکویس کروں گا کہ اس مسئلے کو حل کریں کہ یہاں اگر کوئی ٹائم دیتا ہے وہاں سیکیٹری چلے گورنر کا کام نہیں آپ گورنر آپ کا ہے آپ اس کو بول دیں کہ وہ یہ معاملات دیکھ لیں کیونکہ وہ تو ماشاءاللہ بزنس کو کافی بہتر جانتے ہیں ان کو آپ دے دیں حالانکہ ڈومین گورنر کا ایسا نہیں ہوتا ہے گورنر کی جاب میں سمجھتا ہوں گورنر سب کچھ کرنے کو تیار ہے مگر اس کے بھی ہاتھ پیر کارٹ رکھتے ہیں پرائیم ایسٹر گرمنٹ نے اور ان کو کام نہیں کرنے دے رہے اور اگر ان کو اجازت دے دیں تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کیونکہ پرائیم ایسٹر گرمنٹ میں اتنے منسٹر ہیں ان سے ملاقات ہونی مشکل ہے تو کم صاحب کوئی تو راستہ دیں یا چیپ منسٹر ایک دن بیٹھیں چیپ منسٹر ہاؤس میں جو ایمپورٹنٹ مسائل ہیں اس کو حل کر آئیں خالی اسمبلوں میں بیان دینا ابھی تین ہفتے پہلے کتنا اچھا تھا کہ وزیر آزم صاحب کراچی آئے گورنر ہاؤس بیٹھے سامام بزنک سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لیا لوگوں نے اپنے پرابلم ایڈرز کی انہوں نے سنے باتوں کو بھلے اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اور پولیٹیکل ایشو میں بھی اس میں شابط تھا آپ بھی تھے ماشاء اللہ سر تمام تر لوگ تھے وہ بڑی اچھی میٹنگ رہی یہ ہر مہینے ہونی چاہیے ہونی چاہیے یہ لازمی ہونی چاہیے دیکھیں پرابلم ایک نالڈیچ اور ایڈرز ہونا فلور پر ضروری ہے منہ وزیراعظم صاحب کو کیا پتا کہ کیا مسائل کہاں پر ہو رہے ہیں آپ لوگ یقین درمائیں گے آپ بتائیں گے تو پتہ لگے گا ہم لوگ بیڑھ کا ٹی وی پہ بہا آسانی بولتے ہیں کیونکہ ہم اس لیے بولتے ہیں پرابلم ایگزز کر رہا ہے ہم سب لوگ پریشان ہیں بزنس کمیٹی کے لوگ جو غیر پریشان ہیں معاملات سوٹ آؤٹ نہیں ہو پا رہے لیکن وہی ایک بات ہے کہ آپ نے منسٹری آف فائننس پہ سارے اختیارات دے دیئے چاہے پیٹرول کے رہے فائننس کے رہے آپ کے جو بھی معاملات ریال اسٹیٹ کے رہے جس پہ بھی ان کی انٹروین لازمی تھا وہ لازمی ان کو دیا وا تھا آپ نے موقع اب آپ دیکھیں کتنی چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ پر پڑی نہیں ہیں کچھ پروپوزل پہلے کے تھے دوہزار سولہ کے سے پہلے کے پندرہ کے وہ ابھی تک دیکھیں ہوا ہوئے میں کچھ اس کی ریپورٹ ہی نہیں دیکھیں اتنا میس ہے اور دار صاحب کسی کی چلنے نہیں دیتے تھے اب تو اتاب میں ہیں اب بلکل آپ صحیح کے دوہ تین سار کا اتنا وہ ہے اس کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہے جی اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم انسٹر کو پوری اختیار دیں فائننس کے ابھی کہ بھئی آپ ان مسائل کو حل کریں اور وہ لاہور بھی جائیں کراچی بھی جائیں پشاور جائیں اور جو جانرین پرابلم ہے ان کو وہ سولو کریں ورنہ یہ تو اور میس ہو رہا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا تاجے برادری انڈسٹریز سے تمام تر لوگوں سے ملنا پڑے گا ان کی پرابلم کو سننا پڑے گا وہ ٹیکس بھی دینے کو تیار ہیں وہ کہتے ہیں بہتر شفاف حکمت حملی سامنے تو آئے کچھ کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہمیں ہو کیا رہا ہے کچھ کلیئر نہیں ہو رہا اور نہ کوئی جواب ملنا ہے وہاں سے کلیئر تو جب ہو گیا ہم کچھ کہتے ہیں تو وہاں سے جواب بھی نہیں آیا وہ یہ ایشو یہ ہے سمیل صاحب گتشتہ آرٹھ نو ماہ ہو چکے ہیں جو ان پر کیسز چل رہے ہیں جو ان پر الیگیشنز لگی ہے پینامہ کے بعد سے اب تینی فائلز ہو پین ہو چکی ہیں ایک کیس تو پھر دوسرا کیس پھر نیب سپریم کورٹ کی روزانہ ہیرنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے آج بھی دیکھا وزیر آدم صاحب پیش ہوئے سابق وزیر آدم صاحب پیش ہوئے تو کوئی منسٹر کوئی شخص مطالقہ بزنس کی بات ہی نہیں سن رہا وہ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی رک جان بھی ہول کریں سب کا کانسنٹریٹ اگلے الیکشن پر ہے سر ہم نے ایک سال ہم کیا کر رہے ہیں ہم میس کر رہے ہیں ہم چیزوں کو سیٹل نہیں کر رہے بلکہ اور رائطہ پھیل رہے سر بلکہ آپ کا کہنا بجائے یہ جو کیسز ہیں کیسز نے مصیبت کر دی ہے اور کسی منسٹری میں کام نہیں ہو رہا تو یہ سال مجھے تو ایسے ہی نکلتا دکھائی دے رہا ہے اور یہ بڑا نقصان ہوگا اس ملک کو اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے گرمنٹ کا ہی کام ہے جی بلکل وہ نکالیں اور وہ اپنے کیسز اپنی جگہ چلتے رہے ہیں مگر گرمنٹ کو اسی طریقے چلنا ہے کہ وہ پبلک کی یا انڈسٹری کی سالو کرے ابھی آپ مجھے بتائیں ایکسپورٹس رات و رات بہتر نہیں ہوگی سب سے پہلے تو مضبط پالیسی لے کر آ جائیں پھر اس کی اپرویول آپ اسٹیک ہولڈر سے کروا لیجے کہ بھائی ان کے لیے یہ فیوریبل ہے یا نہیں یہ تیار ہے ایکسپورٹ کرنے کو یعنی تیار ہے آپ سے پہلے میں ایک چیز ہم سمیٹ ایکسپورٹ پر بھی بات کر رہے تھے کہ اب مجھے بتائیں ہمارا مارٹیریل انٹرنیشنل مارکٹ میں سر اویلیبلی نہیں ہے کامپیٹیٹر کو پتا نہیں ہے پاکستان میں بن کیا رہا ہے کیا بن ہے یہاں پر اور امپورٹ ہرچی سے امپورٹ ہو رہی ہے یونٹس بن ہو چکے ہیں آپ کے کارخان جب اس کے ان لوگوں نے بن کر دیا وہاں پہ کوئی اور سا کام شروع کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں انڈرسٹریز کو چھوڑیں بس ہمیں بھی تو اپنا کچن چلانا ہے گھر چلانا ہے ہم کچھ اور کام کرتے ہیں ہم ہر دنس نہیں ملے سر ان کو دیکھیں وجہ یہ ہے کہ پولیسی کوئی نہیں ہے اب امپورٹ پولیسی صحیح نہیں ہے اب ان کو چاہیے یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پہ لیکجری آئیٹمز کو ختم کر دیں بین کر دیں جب ہمارے ملک کی یہ حالت ہو رہی ہے تو نہیں ملے گا لیکجری آئیٹم کھانا پینا تو ہم کر سکتے ہیں صحیح بات ہے اگریکلچر تو ہو رہا ہے آپ کے پاس بہتر ہو رہا ہے اتنا ہو رہا ہے آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کا فروٹ یہ تو گرمنٹ کو فورا یہ آٹھ مہینے ہیں لیکجری آئیٹم ختم کریں ٹھیک اور یہ کوشش کریں کہ ایکسپورٹ بھے جو کچھ بھی زیادہ زیادہ کچھ انسینٹیو دے کے ادھر ایکسپورٹ ایکسپورٹ کرنا پڑے گا سمی صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں تینکیو سو مچ سمی صاحب آپ نے بزنس پلس لائیو آئر کے لیے وقت نکالا آپ نے دیکھا جی آئیل گیس سمیٹ ہر سیکٹر میں جو ہے پرابلم ہی پرابلم ہے بیکوز ایک پر ایکنومیکل پالیسی سمجھ نہیں آرہی جیسے ہم نے ڈسکرشن کیا کہ گتشتہ آٹھ نو ماہ میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو کچھ کام نہیں ہوا کوئی اپروولز نہیں ہوئے چیزیں پینڈنگ میں ہیں ڈیلی بیسنس پر ہم چیزیں سن رہے تو ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور خصوصا پیٹرولیم سیکٹر میں ہم نے دیکھا کہ نومبر کا سٹارٹ ہوا نہیں کہ پرائسز کی نوٹیفیکشن جاری ہو گئے تو یہی تو سوال تھا ہمارا کہ اوگرا میں لوگ کیا کام کر رہے ہیں ان سے بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بیٹھیں پھر پیپرا بنانے کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے اوگرا کے رول پر سوال اٹھانا چلو کر دی ہیں کہ اوگرا کیا کر رہا ہے اوگرا دو تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتائیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں حقائق رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ملک کی صورتحال چل رہی ہے پیٹرولیم ہمارا سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے اسی پہ آپ کی بائنگ ان سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے او ایم سیز کا رول بھی ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں ہمارے گورنمنٹ کا پیسہ آپ کا پیسہ جو ٹیکس قیمت میں آپ دیتے ہیں اور آپ ہی کی ٹیکس قیمت سے ہم کرزہ مانگتے ہیں پاکستان کی طور پر کہ ہم پاکستانی ہیں جی سروائیول نہیں ہو رہا ایکنومی کا ہمیں اپنا ملک اسٹیٹ چلانا ہے خدارہ ہمیں کرز دے دیں آئی ایم ایف خدارہ ہمیں ایڈی پی کرز دے دیں پھر اس کرز کی ریپیمنٹ نہیں ہو پاتی اور اس ریپیمنٹ سے پیمنٹ کے طور پر بھی جو ہے کچھ ہمیں چیزیں ڈسٹرب نظر آتی ہیں سوال کرنا آپ سب کا حق ہے آپ کیجئے آپ کا پیسہ ہے کیونکہ آپ ہی ٹیکس دے رہے ہیں اور آپ کے آنے والے جب بچے بھی ٹیکس دیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کرز پاکستان کی گورنمنٹ پہ اور پاکستان کے جو فسکل ڈیفیجٹ ہے اس پر چٹ چکا ہے اسٹیٹ بینک کی خود کی ریپورٹس ہیں آپ وہ دیکھئے ایکسپلور کیجئے کہ اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ نے کہا ہے کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے تاریخ کی بلند ترین سطح جو سمجھ لیجئے کرز کی وہ عبور کر چکی ہے اتنا کرز لے لیا ہے یہ تو لوکل ریپورٹ ہے آپ کی پھر آئی ایم ایف کی ریپورٹس تو ڈیلی بیسنس پر شائعہ ہو رہی ہیں ویکلی تو ہو رہی ہیں ایک بریک لیں گے بریک پر جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے سٹے ویٹس سٹے ویٹس